جائپور کے مہاتمہ گاندھی اسپطال میں ڈائیجیسٹیو ڈیزیزز سے سمبندت سینٹر فور ڈائیجیسٹیو سائنسز ہے اور شاید دیش کا ایک انوکھا انوٹھا اسپطال ہے جس میں ڈائیجیسٹیو ڈیزیزز کے چاروں ڈیپارٹمنٹس میڈیکل گیسٹرینٹرالجی سرجیکل گیسٹرینٹرالجی ہپیٹالوجی اور ہپیٹو پینٹریاتو بلیری سرجری ایک ہی اسپطال میں ہے ساتھ ہی انٹرونشنل ریڈیالوجی یعنی ایک سری کے ذریعے کچھ بیماریوں کا وجہ سے خراب ہو گیا ہے یا کچھ لوگوں میں جو پہلے نارمل تھے سڈنلی انفیکشن یا کچھ ٹاکسک دوائیوں کی وجہ سے ان کا ایکیوٹ لیور فیلیر ہو گیا ہے اور لیور کینسر کے کچھ مریضوں میں بھی لیور ٹرانسپلانٹ کی اوشکتہ پڑ سکتی ہے سب سے اچھا تو لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جب کسی مریض ویقتی جس کا برین ڈیڈ ہو گیا ہے لیکن باقی انگ کام کر رہے ہیں ان کے شریر سے لیور نکال کر کسی روگی میں لگایا جا سکے لیکن جب تک وہ ہمارے سماج میں زیادہ لوگ نہیں اپنے سمبندیوں کا لیور دان کرتے ہیں تو ہم جو بیمار ہیں جو روگی ہیں ان کے کسی سجے سمبندی جن کا بلڈ گروپ ان سے ملتا ہو ان کے لیور کا ایک حصہ جو ڈونر ہے ان کے شریر سے نکال کے جو روگی ہیں ان کے بیمار لیور کو نکال کے اس میں لگا دیتے ہیں اور یہ اس لیے سمبھاو ہے کہ لیور میں ری جنریشن یعنی اپنے آپ کو گرو کرنے کی ایک اندرونی طاقت ہوتی ہے چار سے چھے ہفتے کے اندر جو ڈونر ہے ان کا آدھا لیور اور جو آدھا لیور ریسیپینٹ یعنی جو بیمار ہیں روگی ہیں ان میں لگایا گیا وہ دونوں ہی لیور لگ بھگ نارمل سائز اپنا اختیار کر لیتے ہیں آج کی ڈیٹ میں لیور لیور ٹرانسپلانٹ کے سکسس کا ریٹ ویبین بیماریوں میں ستر سے نبی پرتیشت تک ہے اور جیسا میں نے بتایا یہ سوویدھا مہاتمہ گاندھی اسپتال کے سینٹر فور ڈائیجیسٹیو سائنسز اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ میں خوب لگ ہے میرا نام ڈاکٹر ہیمت ملوترا ہے میں ابھی آج کی تاریخ میں شریرام کینسر سینٹر مہاتمہ گاندھی میڈیکل کالج ہسپٹل میں ڈیریکٹر ہوں اور میڈیکل مہاتمہ گاندھی میں مہاتمہ گاندھی میڈیکل کالج ہسپٹل میں شروع کری ہے اور ہم نے ہمارے ایڈمنسٹریشن میں ایک بہت شاندار بارہ سٹوری کا شریرام کینسر سینٹر نئی بیلڈنگ ہم کو بنا کے دی ہے جس میں ہم لوگ بلڈ کینسر جو ہے وہ بہت الگ الگ پرکار کا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ عام طور پر دو بڑے گروپس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایکیوٹ لوکیمیاز اور خرونک لوکیمیاز ایکیوٹ لوکیمیاز وہ ہوتے ہیں جن کو اگر ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے ایمیجیٹلی ڈائیگنوسس نہیں کیا جائے تو کچھ ہفتے میں کچھ مہینے میں پیشنٹ کی جان لے لیتے ہیں اور دوسری طرف کرانک لوکیمیاز ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے ان کی چال ہوتی ہے ایکیوٹ لوکیمیاز جو ہیں وہ پھر دو پرکار کے ہوتے ہیں الل ایکیوٹ لینفو بلاسٹک لوکیمیا اور ایکیوٹ میلو بلاسٹک لوکیمیا اور سب سے زیادہ جو ایڈوانس ہوا ہے میڈیکل انکالجی میں وہ لوکیمیا کے ٹریٹمنٹ میں ہوا ہے اگر میں آپ کو بچوں میں جو بیماری ہوتی ہے ایکیوٹ لوکیمیا جس کو ہم لوگ اے ڈبل ایل بولتے ہیں ایکیوٹ لوکیمیا آج کی تاریخ میں ہم دس میں سے آٹھ بچوں کو جن کو الل ہے پوری طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں تین سال تک تین سال تک approximately ٹریٹمنٹ چلتا ہے شروع کے چار پانچ مہینے کا ہیوی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو وہ بچہ ہے وہ پوری طریقے سے سوست ہو جاتا ہے اسکول جاتا ہے کالج جاتا ہے شادی کر سکتا ہے اس کے بچے ہو سکتے ہیں تو بلکل نامل آپ جیسے میری جیسے جیون ویتیت کر سکتا ہے دوسرا بڑا ایڈوانس جو بلڈ کینسر میں ہوا ہے وہ ہوا ہے خرونک مائلویڈ لوکیمیا میں جب میں نے آنکالجی شروع کری تھی تو پیشنٹ کو جب ڈائیگنوز ہوتا تھا تو چار یا پانچ سال میں نشتر طور پر اس پیشنٹ کی موت ہو جاتی تھی اب ہمارے پاس ٹارگیٹڈ تھرپیز ہیں کرونک مائلویڈ لوکیمیا کی پس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تین سیڈی کی دوائیاں ہیں ہمارے پاس اور یہ صرف گولی کھانی پڑتی ہے پوری بیماری میں لگام لگ جاتا ہے اور جو اب لائف سپین ہے وہ عام آدمی اس ایج کے عام آدمی کے جتنا ہو گیا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ مور دن ٹین یر سروائیول سو نو سے زیادہ پیشنٹ دس سال سے زیادہ تک اب سروائیو کر سکتے ہیں تو یہ دو مین ایڈوانسز جو ہوئی ہیں لوکیمیا ٹریٹمنٹ میں بلڈ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں یہ میں نے آپ کو بتائی میں پچھلے چالیس سال سے نیرو سیجری میں کام کر رہا ہوں آج کی پریس وارتہ کا مین اددیش ہے کہ آج کل یہ جو برین ٹیومر یا برین اور سپائن کی جو اور بیماریاں ہیں ان کو اگر ہم جلدی ڈائیگنوسز کر سکتے ہیں تو ان کا علاج مینی ملی انویجی بھی یعنی سوچ مچیرے سے کیا جا سکتا ہے جس کے ریجلٹس بہت اچھے ہیں اور پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے بعد جلدی ہی گھر جا سکتے ہیں اور اپنے کام پر جا سکتے ہیں برین ہمریج کا کارن ہوتا ہے ہائپرٹینشن اور برین میں اینوریزم ہونا جو ایک آرٹری میں بیلون جیسا ہو جانا یا نسوں کا گچھا ہونا جس کو ہم ایوی ایم کہتے ہیں اس کی وجہ سے برین ہمریج ہوتا ہے تو برین ہمریج میں جانچ کر کے انجیوگرافی کر کے یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ کارن کیا ہے اور زیادہ تر مریجوں میں یہ خالی ہائی بلڈ پریسر کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان میں سب ہی میں نہیں لیکن جن میں اس کی سائے زیادہ ہوتی ہے ان میں آپریجن کی ذرات پڑتی ہے جس کو ہم اینڈویسکوپ کے جریعے چھوٹے چیرے سے نکال دیتے ہیں اور اس میں پیشنٹ کو فائل ہوتا ہے لکچنڈ اس کے جو برین ہمریج کے لکچنڈ تو ایک دم سڈنلی پیشنٹ بے ہوس ہو جاتا ہے اور اس طرح کا سردرد جو اس کو جندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح کے سردرد کی کمپلین کرتا ہے اس پیشنٹ میں برین ہمریج لیور کی علاج کے لیے ڈائیگنوسس کے لیے جو جو خون کی جانچیں ایمیجنگ یعنی الٹرساؤن ڈ ایم آر آئی سی پی سکین اب لیور کی ایمیجنگ کے لیے فائیبرو سکین جیسے ٹیسٹ اینڈوسکوپی کے سارے طریقے اپر جی آئی لوگر جی آئی ای آر سی پی اینڈوسکوپیک الٹرساؤنڈ اب جلدی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوائیاں اپلابد رہتی ہیں سارا ہی انشورنس کے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ریمبرسمنٹ کی جتنی بھی سرکار کی سکین راجستان میں چل رہی ہیں وہ ساری مہاتما گاندھی میں کورڈ رہتی ہیں ہم لوگوں کے یہاں اسپتال کے ایڈمیٹ کر کے رہنے کے در اور مریضوں کے آس پاس رہنے کی سوویدھائیں بھی بہت اچھی طرح ایسے اپلابد ہیں تو کافی سوویدھائیں مریض کو رہتی ہیں اگر آکے وہ علاج کراتے ہیں ہمارے سامنے کاؤنر پر ڈاکٹر ڈوین اے کپور صاحب ہیں جو کی اگر بہت بڑے سرجل ہیں گیسٹو سرجری میں بہت بڑا نام بہت بہت جانا پہچانا نام ہے خاص کر آپ کی یوٹی کے لیے آپ بھی ایچی کچھ لکنوں میں گیسٹو سرجلباق کے بہت کچھ رہے ہیں اور تیس پیدی سال تک آپ نے اس اسٹیٹ کی جنتہ کی سیوہ کی ہے ہمانے بیچ آپ سے کچھ دیر میں آنا والے ہیں صبح آپ بھی یوپئے سے علوم کرتے ہیں صاحب آپ اور ایسی پی اے لکنوں میں تھے آپ کافی سمیتک آپ نے سیوائے دیکھ لکنوں میں ساتھ میں ہے ڈاکٹر بی اے شرمہ جو کی ایک بہت بڑا نام ہے ایک شیطر میں آپ ایمز نے ایمز میں ہیں دلی میں ڈائریکٹر رہے ہیں نیورو سائنسز کے اور اب مختبہ گاندی از پارے نیورو سائنسز کے ڈائریکٹر ہیں آپ کی کوئی یہ ہے کہ چاہے وہ کینسر سے جوڑی ہو چاہے وہ لیور سے جوڑی ہو چاہے وہ نیورو سرزری سے جوڑی ہو تمام طرح کی اپ ڈیٹس کیوں بجائے کیوں ہوتی ہے یہ بیماریاں کیسے بچا جائے اور ان کے ارچار کی کیا کیا نہیں میں تک نہیں جا رہی ہے یہ سب میں یہاں پر مہاتمہ گان ہی اسپٹال کے ہیپٹالوجی ویبھاگ یعنی لیور روگ یکترت روگ ویبھاگ کے ادھرکش کے روپ سے موجود ہیں لیور کی بیماریاں آج کل کافی ادھرک ہو گئی ہیں بڑھ دیئے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں دونوں ہی طرح سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں ایک تو لائف سٹائل ریلیٹیب بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک سنکرامک روگوں کی بجائے سے ہوتی ہیں اور دربھاگے سے ہمارے دیش میں ایک کوئی کم ہو اس کی بجائے دونوں ہی طرح کی بیماریوں کا برڈن کا بھار اب ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے دیش میں لیور ٹرانسپلانٹ کی پدھتی بہت اچھی طرح ستھابت ہو گئی ہے مہات ماغانی اسپتال میں بھی یہی پشلتہ پروزوک پشلے کے ساتھ سابر شو سے کیا جا رہا ہے اور اس کے سہارے مریض کو ایک طرح سے سوانٹ یا لیور پرتیار اوپن زیادہ تر دو یا تین طرح کی جو لیور کی بیماریاں ہیں ان کا ایک ماتر یا انتی ملاج ہے جیسے ڈاکٹر سارسوات جنوار ٹائنز کی سبھی قبروں کو لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سسکرائیب اور شیئے جرل کریں بھنیوار